اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ہیں ڈیر سورنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیر سورنٹس آپ لوگ ساتھ سیکنڈ ائر اکنومکس جو ہے مطلب معاشیات ہے اس کے موسٹ امپورنڈ لوگ کوئسن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کوئسن جو ہے چیپٹر بائیز ہیں تھوڑے کوئسن جو ہے وہ زیادہ ہیں کوشش کریں سارے لوگ کوئسن کر لیں اگر آپ پاس ٹائم ہے تو اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے پھر جن کے بارہ کے آگے میں نے ویری امپورٹنٹ مینشن کیا ہوئے پھر آپ جسٹو وہی لونگ کوئسن جو ہے وہ تیار کر لیں اس سے پہلے جو ہے میں نے شارڈ کوئسن جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیے ہیں تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو گینٹ میں ٹیب آپ کو شو کرواؤں گا وہاں سے آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کوئی مل جائے گی تو پانچ لوگ آتے ہیں تین آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں پہلے دو قویسٹن جو ہیں دو چپٹر جو ہے وہاں سے ایک لوگ قویسٹن تیسے چوتھے چپٹر سے بھی ایک لوگ قویسٹن پانچ چھٹے سے بھی ایک لوگ قویسٹن ساتھ میں آٹھ میں سے بھی ایک لوگ قویسٹن اس طرح چار لوگ قویسٹن ہو گئے جبکہ نو سے لے کر تیرہ چپٹر تک بھی ایک لونگ قویسٹن ہے وہ پوچھا جاتا ہے پیپر میں تو اس طرح آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے یہ چپٹر وائز قویسٹن ہیں آپ یا تو اس طرح کریں کہ پہلے چھے چپٹر کے لونگ قویسٹن اچھی طرح کر لیں جیسے آپ کو بیسٹ لگے بارہ یا پھر آپ امپورٹنٹ لونگ قویسٹن بھی کر سکتے ہیں تو پہلا امپورٹنٹ قویسٹن ہے اہم قویسٹن ہے قومی آمدین کے دائروی بہاؤ کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کریں اس کے بعد دوسرا لونگ قویسٹن ہے قومی آمدین کی تعریف اور اس کی پمیش بزریہ پیدوار کا طریقہ کی وضاحت کریں یہ قومی آمدین کے پمیش کے طریقوں پر نوڈ لکھیں یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے ذرک کی تعریف کریں اس کی اقسام اور اس کے فرائز بیان کریں یہ بھی بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے نیکسٹ ہے پر احراست پادلہ کی مشکلات بیان کیجئے امپورٹنٹ قویسٹن ہے نیکسٹ ہے تجارتی بینک کی تعریف کریں اور اس کے فرائز لکھیں اس کے بعد ہے مرکزی بینک کی تعریف کریں اور اس کے فرائز بیان کیجئے نیکسٹ قویسٹن ہے تجارتی بینک اعتباری ذرک کی تخلیق کس طرح کرتے ہیں وضاحت کیجئے بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کے بعد ہے پاکستان کے نظام میں حصولات کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کریں امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کے بعد قویسٹن جو ہے آدم سمیت کے بتایا ہوئے ٹیکس آئید کرنے کے رسول بیان کریں اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے یا پھر ٹیکس آئید کرنے کے حصول بیان کیجئے جسٹ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی بہت ایم قویسٹن ہے لونگ اس کے بعد ہے پاکستان کے وفاقی حکومت کے آمدین کے ذرائع بیان کیجئے امپورٹنٹ قویسٹن ہے بیندر قومی تجارت کے فوائد اور نقصانات بیان کریں توازن تجارت اور توازن ادائیگی میں فارق لکھیں اس کے بعد ہے توازن ادائیگیوں میں خرابی وجوہات اور ان کو پاکستان میں بہتر بنانے کی تجاویز لکھیں امپورٹنٹ قویسٹن ہے فیقاس آمدین سے کیا مراد ہے پاکستان میں فیقاس آمدین کی کمی یا پست ہونے کی وجوہات لکھیں اس کے بعد ہے پاکستان میں قومی آمدین کے پمیش میں حائل مشکلات بیان کریں نیکسٹ ہے معاشی منصوبہ بندی کی تحریف اور اہمیت بیان کریں نیز معاشی منصوبہ بندی کمیشن کے فرائض لکھیں اس کے بعد ہے پاکستان میں ذریعی پیداوار میں اضافے کے لیے چار تویز دیں اور اس کے چار مسائل بھی آپ لوگ کو آنے چاہیے اس کے بعد ہے پاکستان میں افرادتی قوت کے مسائل بیان کیجئے اہم کوئسٹن ہے ذریعہ نکلو حمل یا ذریعہ مواصلات پر نوڈ لکھیں اس کے بعد ہے پاکستان میں افرادتی ذر کے اسباب اور اس کو کنٹرول کرنے کے اقدامات تجویز کریں نیکسٹ ہے ذکاہت کا مفہوم لکھیں اس کی معاشی اور معاشرتی اہمیت لکھیں نیکسٹ ہے پاکستان کے اہم درامداد اور برامداد پر نوڈ لکھیں اور اس کے بعد اسلام کی معاشی نظام کی خصوصیات بیان کریں تو یہ ڈیسٹرنٹس بارہ کے آگے میں نے بہت اہم اہم ترین یا اہم لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے باقی سکین بھی میں نے بتا دی ہے کہ پہلے چار کوئسٹن جو ہیں وہ پہلے آٹھ چپٹر میں سے آتی ہیں مطلب یا پہلے سے یا دوسرے سے اس کے بعد اگلے کوئسٹن یا تیسرے سے یا چوتھے سے اس کے بعد اگلے کوئسٹن پانچویں سے یا چھٹے سے نیکسٹ ساتویں سے یا آٹھویں سے چپٹر سے اور نیکسٹ کوئسٹن نامنے سے تیرے میں تک چپٹر میں سے کسی بھی چپٹر میں سے پوچھا جا سکتا ہے تو باقی میں نے آپ لوگ کو یہ چپٹر ویز بتائی ہیں تو آپ ان کو جو ہے تیار کریں اہم ترین اور اہم کو اچھی طرح کریں ان باقیوں کے دیکھ کے جائیں انشاءاللہ اگر آپ یہ تیار کر لیا آپ لوگ انتے ہیں آپ کا لوگ کوئسٹن آرام سے اٹیمٹ ہو جائے گا شارٹ کوئسٹن جو ہے وہاں ریڈی میں نے شیئر کیوں میں وہ آپ کو ٹیپ نظر آ رہا گا وہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہوا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکنٹ پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ